السلام علیکم دوستو میں ہوں علی آج اس لیسن میں میں آپ کو ریٹرن کیوورڈ کے بارے میں بتاؤں گا ریٹرن کیوورڈ کو ہم لوگ فنکشنز میں یوز کرتے ہیں ریٹرن کیوورڈ جب ہم لوگ یوز کرتے ہیں فنکشن میں تو یہ فنکشن کو ختم کر کے ایک ویلیو سینٹ کرتا ہے جس پونٹ سے ہم لوگ اس فنکشن کو کال کرتے ہیں مطلب ابھی اگر اس فنکشن میں میں کوئی ریٹرن کیوورڈ یوز کروں تو یہ ریٹرن کیورڈ سب سے پہلے ایک ویلیو سینڈ کرے گا ابھی میں نے اس کو 1352 کا ویلیو دیا ہے تو یہ ویلیو سینڈ کرے گا اس پوائنٹ کو جس پوائنٹ پہ میں نے اس فنکشن کو کال کیا ہے تو میں نے اس پوائنٹ پہ اس فنکشن کو کال کیا ہے یہ جو کال ہے یہ ختم ہوگا یہ جو میں نے ویلیو بیجا تھا یہ ادھر ریسیف ہوگا 1352 مطلب پہلے وہ فنکشن جو بھی میں نے کال کیا تو وہ ختم ہو جائے گا اور جو ویلیو میں نے ریٹرن کیا ہے وہ ادھر ریسیف ہوگا اور میں نے یہ بھی کہا کہ ریٹرن جب ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو ریٹرن فنکشن کو ختم کرتا ہے مطلب ابھی اگر فنکشن میں کوئی اور سٹیٹمنٹ بھی ہو ریٹرن کے بعد تو ریٹرن ان سٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دیتا ریٹرن ایک ویلیو سینٹ کرتا ہے اور فنکشن کو ختم کرتا ہے اس ویڈیو سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ریٹرن ٹائپ کہتے ہیں وائٹ میں نے اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرنا چاہتا تھا اگر آپ کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرنا چاہتے تو آپ وائٹ لکھیں گے وی او آئی ڈی اگر آپ کوئی ویلیو ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو ادھر اس کا ٹائپ لکھیں گے جیسے کہ ابھی اگر میں 1352 کو اس فنکشن سے ریٹرن کرنا چاہوں تو میں انٹیجر لکھوں گا کیونکہ 1352 ایک انٹیجر ہے اسی طرح اگر میں کوئی کریکٹر ریٹرن کرنا چاہوں تو میں ادھر کریکٹر دوں گا ادھر بھی اور ادھر ڈیفنیشن میں بھی اب میں ایک پروگرام کرتا ہوں ریٹرن کو آپ کو سمجھاؤں گا میں اس پروگرام کو کاپی کرتا ہوں اور ادھر آکے اس کو ایڈٹ کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس پیرمیٹر کو ختم کروں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ فنکشن جو ہے یہ سمپلیفائی ہو تاکہ آپ کو کنفیوز نہ کریں میں اس ریٹرن ٹائپ کو میں انٹیجر کروں گا کیونکہ میں اس فنکشن سے انٹیجر ریٹرن کرنا چاہتا ہوں اب میں اس کو کٹ کر کے ادھر لکھوں گا اور ادھر لکھوں گا ریٹرن ریٹرن 1352 اور ایک سیمی کالن ریٹرن ہم لوگ اس طرح لکھتے ہیں ریٹرن ویلیو تو میں ادھر اس طرح دیکھ سکتا ہوں اب میں 1352 ریٹرن کروں گا ادھر میں ایک انٹیجر بناوں گا انٹیجر a is equal to اس فنکشن کو کھول کروں گا print this فنکشن کا جو بریکٹ ہے وہ دوں گا اور ایک سیمی کالن اب میں نے اس فنکشن کو کال کیا ہے یہ فنکشن ایکزیکیوٹ ہوگا اس فنکشن میں صرف ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے ریٹرن کا سٹیٹمنٹ ریٹرن کا سٹیٹمنٹ کیا کرے گا اس ویلیو کو ادھر پیسٹ کرے گا پھر اس کے بعد یہ فنکشن ختم ہوگا تو ادھر ایک 1352 آئے دا 1352 a میں assign ہوگا اور یہ a جو ہے یہ print ہوگا اس کو میں d ہاتھ ہوں اب اس پروگرام کو compile کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 1352 ہے یہ میں نے ایک فنکشن سے ریٹرن کیا تھا میں نے main میں کوئی 1352 کا لفظ یا کوئی number use نہیں کیا 1352 جو ہے یہ میں نے اس فنکشن سے ریٹرن کیا ہے یہ جو فنکشن ہے اس call کی جگہ اس value کو put کرے گا پھر یہ value اس میں assign ہوگا اور یہ print ہوگا ابھی میں return statement کا ایک توڑا سا بڑا example دیتا ہوں میں ایک ایسا پروگرام بناؤں گا جس میں پروگرام یوزر سے ایک square کا نہیں بلکہ اس کو triangle کرتے ایک triangle کا length اور width پوچھتا ہے پھر اس کو ایک function میں as an argument send کرتا ہے پھر وہ function جو ہے اس کو multiply کر کے area return کرتا ہے اب میں یہ پروگرام بناتا ہوں سب سے پہلے میں اس function کو میں نام دوں گا area جو یہ return type ہے یہ integer t ہے اس کو بھی میں area کروں گا جو function کا definition ہے اس کے بعد میں دو integer بناؤں گا a b ایک length کے لیے ایک width کے لیے اس کے بعد میں screen پہ type کروں گا enter size for rectangle اس طرح اب میں scanf use کر کے user کے user کے جو value ہے وہ a b میں enter کروں گا on scanf 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 بلکہ میں اس کو اسی لائن میں بناتا ہوں انٹیجر اس کو دوں گا R R for rectangle R area R area is equal to area یہ فانکشن ہے اور اس فانکشن میں میں دو جو ویلیو ہے A اور B کا وہ سائنٹ کروں گا A, B اور ایک سمیکارن اب میں نے اس میں اس اور ایڈیا میں جو اس فانکشن کا return value ہے اس کو اسائن کیا ہے اس کے بعد میں اس کو print کروں گا printf ادھر میں دوں گا area for rectangle with length ادھر جو value user length کے لئے value انٹر کر گا وہ print ہو گا length dash and width اور ادھر width اس کا is اور ادھر جو final area ہے جو یہ فانکشن ہمیں provide کرتا ہے as a return value میں اس کو دوں گا اس کے بعد میں ادھر دوں گا سب سے پہلے A اس کی جگہ length کی جگہ B width کی جگہ اور جو یہ ہے یہ میں نے اس integer میں assign کیا تھا comma r area اور ایک سیمی کالنم اب میں اس فانکشن کو اپنے پروگرام کے مطابق change کرتا ہوں area کا جو فارملہ ہے وہ ہے length times width تو میں ادھر اور میں نے ایک چیز نہیں دیا بھی تک یہ میں چاہتا ہوں کہ میں فانکشن میں دو value send کروں as an argument تو میں فانکشن کو بناوں گا کہ وہ value receive کریں integer l integer w l4 length w4 width میں اس کو کاپی کر کے definition میں بھی paste کروں گا اور return میں l times w اس کو میں bracket میں کرتا ہوں تاکہ clear ہو اس طرح یہ فارملہ ہے area length multiply by width اس کو میں return کیا ہے بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ادھر ایک اور وہ بناتے integer جیسے کی یہ اس میں assign کرتے لیکن اگر آپ اس کو shortcut کرنا چاہے تو آپ کو ایک extra integer بنانی کی کوئی ضرور نہیں آپ اپنا کام ادھر بھی return میں بھی کر سکتے اب میں نے اس کے value کو return کیا ہے اب اس کا value جو ہے وہ ادھر وہ ہوگا send ہوگا اور ادھر receive ہوگا اس میں assign ہوگا اور پھر print ہوگا اب اس program کو میں compile کر دیکھ دیکھ ہوں enter sides for rectangle میں اس میں enter کروں گا 40 enter اب میں نے length کے لئے enter کیا تھا اب یہ مجھ سے width کے لئے پوچ رہے تو میں اس میں 20 enter کروں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہے کہ میرے screen پہ لکھا ہے area for rectangle with length 40 and width 20 is 800 20 times 40 times 20 is 800 جو کے ایک صحیح result ہے میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں میں نے 2 integer بنایا ہے a b length orbit کے لئے اور ایک integer بنایا ہے جو area کو store کرتا ہے اس کے بعد میں نے screen پہ لکھا ہے کے enter size for rectangle اب میں نے user سے اس کا value a اور b میں enter کیا ہے اور اس کو send کیا ہے ادھر function میں function کو ملٹ پھر کر پھر ریٹرن کرتا ہے ادھر آتا ہے answer یہ answer اس میں assign ہوتا ہے اور پھر last میں print ہوتا ہے اب میں ایک اور کام بھی کر سکتا یہ میں نے کیا لو ایک falto میں ایک وہ بنایا ہو ہے integer بنایا ہو ہے اگر میں اسے نہ بھی بناو تو میں اپنا کام کر سکتا ہوں میں اسے cut کروں گا یہ جو function ہے اس کو cut کروں گا اور اس integer کی جگہ دوں گا اب میں اس integer کو نہیں بناو گا اس طرح میں نے print f ہی میں سے اپنا function call کیا ہے پھر یہ جو return ہو گا وہ ہی دہ ہی return ہو گا اور print ہو گا ایک اور مطلب integer بنانے کی کوئی ضرور نہیں امید کرتا ہو کہ آپ کو return statement یا key word کا use سمجھ آیا ہو گا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے ہے اگر آپ سی لینگویج کے کوئی ٹیٹوریل ریکویسٹ کرنا چاہتے ہے تو آپ وہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہے اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے سی لینگویج کے مزید ٹیٹوریل دیکھنے کے لیے میرے ویب سائٹ پہ وزیٹ کی جیے www.meonapt.com دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ